اسلام علیکم سنوڈین میں ہوں آپ کے ساتھ انام امید کرتی ہوں آپ سب خیاریات سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بیلوچ لرننگ آپ کا یوٹیوب چینل جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تھارائیڈ گلینڈ کے اپاوٹ تھارائیڈ گلینڈ بیسیکلی میں نے ایف ایسی کے کانٹنٹ سے ٹاپک لیا ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ آئے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں آپ ہی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تو چلیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تھارائیڈ گلینڈ تھارائیڈ گلینڈ کو دیکھیں تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے سب سے لارج گلینڈ ہوتا ہے جو کہ نیک ریجن میں پایا جاتا ہے اس کی اگر ہم لوکیشن دیکھیں تو لوکیشن دیکھیں یہ کہاں پر پایا جاتا ہے لیرنگز کے بلکل نیچے اور ٹریکیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے اگر آپ اس سٹرکچر کو دیکھیں یا اس سلائٹ کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وائس باکس پایا جاتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں لیرنگز بولتے ہیں اور اس کے نیچے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹریکیا پایا جاتا ہے لیکن ٹریکیا اور لیرنگز کے درمیان کی جو سٹرکچرز ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ بولتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ کے اوپر یہ چھوٹے سے ایک گلینڈ پہ جاتے ہیں جنہوں کو ہم کیا بولتے ہیں پیرا تھائرائیڈ گلینڈ بولتے ہیں اگر ہم ان کی سٹرکچرز کی بات کرتے ہیں تو سٹرکچرز میں ہم کیا کریں گے جو تھائرائیڈ کی سٹرکچر ہے اس کے اندر مارفولوجی ہسٹولوجی ہارمونز اور ہم کیا کریں گے ون بائی ون ان کے فنکشنز کو کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں بات کرتے ہیں مارفولوجی کی تو مارفولوجی ہیومنز کے اندر جو تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ نیکریجہ میں پایا جاتا ہے اور ٹریکیا کے اردگیڈ کیا ہوتا ہے وہ لپٹا ہوتا ہے اس کے بعد جو تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہیں دو لارج لیٹرل لوپز ہوتی ہیں جو کہ کیا ہوتی ہیں بلک کے ساتھ کمپریس ہوتی ہیں اور ان کی جو سائیڈز ہوتی ہیں ان کو ہم لیفٹ اور رائٹ سائیڈ بولتے ہیں جو کہ استمس کے ساتھ کیا ہوتی ہیں اٹیچ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ایک کیا ہوتی ہے فنگر لائک پروجیکشنز ہوتی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں پیرا میڈیل لوپز بولتے ہیں جو کہ فنگر کی طرح دکھائی دیتی ہے اور کیا ہوتے یہ پروجیکشن ایکسٹینڈیڈ ہوتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ہسٹولوجی کی تو تھائرائیڈ گلینڈ کے پاس کیا ہوتے ہیں تھائرو فولیکلز جو کہ کیا ہوتے ہیں فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں تھائرو فولیکلز ان کا کیا ہوتا ہے فنکشنل یونٹ ہے یہ سفیریکل سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ لائنڈ ویڈ کوبیڈیل سیلز جو کیری کرتے ہیں میکرو بلائی یعنی کہ فولیکلر سیلز کیری کرتے ہیں جو فولیکلر سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے تھائرائیڈ کولائیڈ بھرا ہوتا ہے جو کنٹین کرتا ہے پروٹینز کو جس کو ہم کیا بولتے ہیں تھائیرو گلیوبن پروٹین بولتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں پیرا فولیکلر سیل کی تو پیرا فولیکلر جو سیل ہوتے ہیں یہ کہاں پر پہ جاتے ہیں ان کے اگر ہم لوکیشن دیکھتے ہیں تو فولیکلر سیل کے درمیان کی جو سپیس ہوتی ہے وہاں پر کیا پہ جاتے ہیں پیرا فولیکلر سیلز پہ جاتے ہیں ہارمونز کے اگر ہم بات کریں تو جو تھائرائیڈ گلینڈز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فولونگ ہارمونز جو ہوتا ہے نا ریلیس کرتے ہیں جس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹی فور اینڈ ٹی ثری بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کیلسی ٹونین ہوتے ہیں ٹی فورز کو ہم کیا بولتے ہیں ٹیٹرا آئیوٹو تھائراؤگزی نائن اور ٹرائیوٹو تھائراؤگزی نائن ان کی جو ٹی سٹرکچرز ہوتی ہے یہ تھراؤگزی نائن کے جیسے ہوتے ہیں جو کہ کنٹین کرتے ہیں تھری آئیوٹین ایٹمز کو اس کے بعد ہمارے پاس کیلسی ٹونین ہارمونز اگر ہم ٹی فور اینڈ ٹری ٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو تھائرائیڈ گلینڈز ہوتے ہیں ہر وقت کیا ہوتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ پروڈیوس کرتے ہیں ہائر لیور آف سیکریشن دیورنگ دا پیریڈ آف ریپڈ گروتھ اینڈ سیکچول میچوریشنز کی اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں ان کی جو سیکریشنز ہوتے ہیں انکریز ہوتی ہیں ان سیچویشنز میں جیسے کی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سٹریس سیچویشنز میں انکریز ہوتی ہے جیسے کولڈ اور ہنگر ہو گیا یہ جو دونوں ہارمونز ہوتے ہیں یہ سیم فنکشنز پروفارم کرتے ہیں جیسے دیکھیں تھاراگزن اینڈ ٹرائی آیوروڈو تا تھائرونین کو جو انکریز کرتا ہے بیسل میٹابولک ریٹ کو اور سٹیملیٹ کرتا ہے بریک ڈاؤن آف گلکوز کو اور ان کے بدلے میں جو ریلیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایٹی پی اور کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہیٹ جوتی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس جو کیا ہوتی ہے انکریز کرتے ہیں ہماری گروت کو اور کیا کرتے ہیں ایکٹ ڈریکٹلی آن برین سیل جو کہ کاز کرتے ہیں کاز دیم ٹو ڈیفرینشیٹ ان کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی جانا سبب بنتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اگر ہم ایمفیبینز کے اندر دیکھیں تو ایمفیبینز کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں ان کا جو میٹامورفوسس ہوتے ہیں اس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں اگر یہ ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے ان ہارمونز فراغ کا لاروہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ان کی میٹامورفوسس نہیں ہوتی وہ ڈیویلپ نہیں ہو پاتا ان فراغ کے اندر تو انسٹیڈ اٹ گرو ٹو آر لارڈ سائز ٹیٹ پول تو وہ کہاں کس میں ہو جاتا ہے لارڈ سائز ٹیٹ پول میں انکریز ہو جاتا ہے اگر کیلسیٹونین آئینز ہارمونز کی بات کریں ان کے پاس کیا ہوتا ہے ہائی کیلشم آئین کنسنٹریشنز ہوتا ہے بلڈ کے اندر سٹیمولیٹ کرتا ہے درلیس آف کیلسیٹونین اور کیا کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر کیلشم آئینز کو اگر ان کا جو لیول ہے کیلشم آئینز کا وہ لو ہو جائے تو ان کی جو سیکریشنز ہوتے ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہے اگر یہ آئینز ایکس یا ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے یعنی کہ اگر یہ آئینز زیادہ انکریز کنٹریشنز میں ریلیس ہو جائے یا ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو یہ ہارمونز کیا ہوتے ہیں کیلسیم میٹابولیزمز کو کیا کر دیتے ہیں ڈسٹرپ کر دیتے ہیں جو کہ ان کی ڈسٹرپنس کی وجہ سے ہمارا نروز سکیلٹن مسلز اور بلڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے ایفیکٹ ہوتا ہے اگر ہم ان کی فنکشنز کی اب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا فنکشنز کیا ہوتا ہے تھارائیڈ گلینج ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گروتھ کو انکریز کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں جن کی ڈیویلپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ہمارے ہارڈریٹ کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں ہارڈ کی کنسٹریشن کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پروٹین کی سینٹھیز اور کاربو ہائیڈریٹ کی سینٹھیز کو بھی کیا کرتے ہیں سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور کلیسٹرول اور گلیسرائل کو بھی کیا کرتے ہیں ڈیگریٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو یہ کیا کرتے ہیں ویٹامنز کی ریکوائرمنٹ کو بھی کیا کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں کمنٹ ضرور کریں اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ